بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین شاید کے نو زبردست فائد درچزیل ہیں جن سے ہو سکتا ہے آپ واقف نہ ہوں خانسی پر کابو پانا یہ قدرتی مٹھاس خانسی پر کابو پانے کے لیے کسی روایتی سیرف سے جتنا ہی موثر ثابت ہوتا ہے جو گلے میں ایک تیہ قائم کر کے اس کی خارج سے رڈلیف دیتا ہے جو خانسی کا پائس بنتی ہے رات کو سونے سے کپر دو چائے کے چمچ شاید کا استعمال رات کو خانسی سے رڈیف اور سونے میں مدد دیتا ہے کولیسٹرائل کو بہتر بنانے میں پانی میں ملاکار پینے سے کولیسٹرائل کی زیادتی کو کم کیا جا سکتا ہے جب ایک سید کے لیے بہتر کولیسٹرائل کی سطح بڑھتی ہے جلد کی نیمی بال کریں شاید قدرتی منسچائزر بھی ہے کیونکہ اس میں جو پانی کو روک کر نیمی کو بڑھا دیتا ہے کیل ماسو سے نجات دلیں شاید کی جراسیم کا شکوبیاں چہرے پر دانے کی سوچن کی روک تھام کر سکتی ہیں مائرین کا کہنا ہے کہ شاید اور جائفل کی یک سا مقدار کو مکس کر کے دانوں یا ماسوں پر بیس منت تک لگا دینے دیں اور دولیں اس کے پہلے کہیں بار استعمال سے وہ ختم ہو جائے گی گلے کی تکلیح میں راحت خانسی کی روک تھام کے ساتھ ساتھ شاید ایک ایسی جراسیم کوش معلول کا کام بھی سر انجام دیتا ہے جو گلے کی تکلیح میں فائدہ پنچا سکتا ہے ادا کا پانی میں ایک چائے کا ادا کا پانی میں ایک چائے کا چمچ اور چھلی ہوئی ادرک ایک یا دو لیمون کا ارک اور ایک چائے کا چمچہ شہد کا مکس کریں اس مکسچر سے غرارے کرنا گلے کی تکلیح میں کمیل آسکتا ہے جلے ہوئے زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے مدددار ایک تحقیق کے مطابق جلنے کے زخم شاید سے زیادہ تیزی سے ٹھیک ہوتے ہیں ان میں سوجن بھی کم ہوتی ہے لو بلیڈ شغر کو ٹھیک کریں ایک تحقیق کے مطابق خون میں گلکوس کی کمی کے مریض اگر شاید کا استعمال کریں تو ان کی لو بلیڈ شگر لیور میں اضافہ ہو سکتا ہے سر کی خشکی کو دور کریں سرگیوں میں اکثر یہ پرابلم ہوتی ہے شاید کے استعمال سے سر کی نمی بال ہوتی ہے جسے خشکی کا امکان کم ہو جاتا ہے سر کی خشکی سے نجات کے لیے پتلے شاید کو الکے سے کرم پانی میں مکس کریں اور پھر سر پر اس کے دو سے تین منٹ تک مالش کریں باڈی واش شاید کو باڈی واش کے طور پر استعمال کرنے کے لیے دو چائے کے چمچ شاید کو ایک چائے کے چمچ زیتون کے تیل میں ملا کر استعمال کریں انشاءاللہ افقہ ہوگا